ریت راج گائے کورڈ نے آخری گیند پر چھکا لیا کر شرطک کیا پورا IPL 22 سیزن کے 47ے میچ میں رائستان رویلز اور چینی سپرنکنگ آمنے سامنے ہیں آبو داوی میں کھیلے جا رہے ہیں اس میچ میں رائستان کی گفتان سنجو سیمسنگ نے ٹوچ جیت کر پہلے گیندواجی کا فینس لیا لیا اس کے بعد چینی سپرنکنگ نے شاندار بل لیواجی کرتے ہوئے رائستان کے سامنے 190 رنو کا ٹارگیٹ کیا دیا ہے میچ میں ریت راج گائے کورڈ نے شاندار 101 رنو کی نوات پاری کھیلی ہے اگر آپ بھی ریت راج گائے کورڈ کی اس بیٹنگ کے اور CSK کے فین ہے تو اس ویڈیو ایک لائک ضرور کر دیں آج کے میچ میں گائے کورڈ نے رائستان رویلز کے خلاب یہ شتک جمعیا ہے یہ گائے کورڈ کا IPL میں پہلا شتک ہے ریت راج گائے کورڈ نے چھککا مار کر سارٹ گیندوں میں اپنا شتک پورا کر آئے گائے کورڈ نے چھنے کی پاری کی آخری گیند پر اپنا شتک پورا کیا انہوں نے اپنی پاری میں نباد 101 رنو میں 60 گیندوں کا سامنہ کیا گائے کورڈ نے اپنی پاری میں پانچ چھککے اور نو چھککے مارے ہیں اس کے ساتھ ریت راج گائے کورڈ اورنج گیپ کی ریس میں سب سے اپر آ گئے ہیں گائے کورڈ نے اس پاری کے دم پر چھنے کی سوپر کنگ نے جو 190 رنو کا ٹارگیٹ سیٹ کر آئے گائے کورڈ نے اس سیزن میں ابھی تک بارے میچوں میں 508 رن بنائے ہیں اس میں 38 ستک کے ساتھ ایک ستہ تک بھی جمعایا ہے اس کے علاوہ اس ستھ کے پاری کے دم پر ایک ریکوڈ اپنے نام کرنے میں سفل رہے ہیں گائے کورڈ میں سی ایس کے کی طرف سے سب سے زیادہ رن بنانے والے بھارتے اوپنر بن گئے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ایسی کرکٹس آئی پیل سے جوڑی اور بھی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں آپ سے ایک لیو ویڈیو بہت جل تک تک کے لیے دنیا بات